مطروں میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے بہت امپورٹنٹ آج میں کوششن لے کر آیا ہوں اگر آپ یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا آسسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس میں بھی بھارتیہ سنسکرتی کے سوال آتے ہیں یا پراشین سکشہ بیوستہ کے دونوں کو میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے چالیس موشٹ کوششنوں پہ میں بات کروں گا اور آج کا پہلا ہی سوال دیکھئے پراشین سکشہ بیوستہ سے سبھی پرشن ہیں اور سکشہ بیوستہ سے پرشن آتے بھی ہیں کمپیٹیشن میں خاص طور سے نیٹ جی آر ایف اور اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو پہلا پرشن ہے کس گرنت میں کہا گیا ہے گیان منوشے کا تیسرا نیتر ہے یعنی گیان جو ہے وہ تیسری آنکھ ہے یہ بات کس میں کہی گئی ہے تو آپ کا صحیح اتر اس میں کیا ہوگا سبحاشت رتن سندو جو ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے یہ ایک رچنا ہے اور اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن نمبر دو ہے کہ کس مہا گرنت کے انسار بیدیا کے سمان نیتر تتھا ست کے سمان تب کوئی دوسرا نہیں تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ کہا گیا ہے مہا بھارت میں آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے مہا بھارت کا نام پرشن نمبر تین ہے میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے چار اوپسن اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ اس میں ٹائم برواد ہوتا ہے ریویزن میں ٹائم لگتا ہے آئیے تیسرا کوشن دیکھتے ہیں کہ ویدک سکشہ میں گیان کو پرابت کرنے کے دو پرمک ڈھنگ کونسے ہیں تو دو پرمک ڈھنگ ویدک سکشہ یعنی پراشین سکشہ کے کونسے ہیں تو یاد رکھے رہا ہے ایک ہے پرا ہے اور دوسرا اپرا ہے یہ دونوں آپ کو نام یاد رکھنے ہیں اگلا سوال ہے پرشن ہے نمبر چار پراشین سکشہ پانچ برس کی آئیو میں جو پرارمب ہوتی تھی جس میں بالک اچھر سیکھتا اور سرسوتی سرسوتی جو دیوی ہیں ان کی پوجہ بھی کرنا سیکھتا تھا اس پرکریا کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے بہت اچھا کوشن ہے دیکھ لیجئے آپ کو لگ رہا ہوگا کوشنوں کا اس طرح دیکھ کے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بیدھیا رمب بیدھیا آرمب ہوگا بیدھیا پلس آرمب اس کے بعد میں اگلا پرشن ہے اور پرشن ہے کہ پرشن نمبر پانچ ہے اپنین سماہروں جو آٹھ ورش سے پرارمب ہو کر بارہ ورش تک چلتا تھا اس کو چھاتر اور کس کال کے نام سے جانا جاتا ہے چھاتر کے اور کس کال کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے جو آٹھ ورش سے بارہ ورش کی آئیو میں اپنین سماہروں چلتا تھا تو اس کو برمچارے جو ہے برمچاری بھی کہا جاتا ہے کال برمچاری چھاتر کو بنایا جاتا تھا جس میں اس کو نہ کھانے پینے سے زیادہ اچھائیں نہیں رکھنی ہے کپڑے اچھے پہنے سے اچھائیں رکھنی کل ملا کر اس کو برمچاری بن کر رہنا ہے اگلا پرشن ہے دھارمی گرند بیدوں کو صحیح کرم بد لگائیے تو دھارمی گرند بید جو ہیں ان کو صحیح کرم کیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا رگ بید پہلے فسام بید پھر اجور بید اور پھر اثر بید اس کے بعد میں پرشن نمبر ساتھ ہے کہ رگ بید میں گائیتری منطر شامل ہے اور اس میں ایک ہزار اٹھائیس بھنجن شامل ہیں لیکن گائیتری منطر رگ بید کے علاوہ اور کن دو بیدوں میں شامل ہے پرشن یہاں سے اور کن بیدوں میں شامل ہے تو سام بید اور اجور بید جو ہیں ان دونوں میں بھی گائیتری منطر ہے اگلا پرشن ہے کہ رگ بید کے چندوں کا سنگر ہے کس بید کو کہا جاتا ہے تو جو رگ بید ہے اس میں جو چند ہیں یعنی جو کبیتائیں ہیں لکھی گئی ہیں کابی میں ان چندوں کا جو سنگر ہے وہ ہے سام بید یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے سام بید کیا ہے رگ بید کا چندوں کا سنگر ہے اس کے بعد میں گد منطروں یعنی وہ جو پد ہوتا ہے وہ پوٹری ہوتا ہے جو پروج ہوتا ہے پروج ماننے گد یہاں پہ گد گلر لکھا ہوا ہے گد منطروں کا سنگرے کس بید کو کہا جاتا ہے ابھی پہلے اوپر بات کی ہے تو یہ گد کا کس سنگرے کہا جاتا ہے تو یہ جو روید کو نام آپ کو یاد رکھنا ہے پریشن نمبر دس ہے دھرم نرپیش ویدک کس کو کہا جاتا ہے یعنی کس بید کو یہاں پر ویدک گلر لکھا ہے دھرم نرپیش کس بید کو کہا جاتا ہے تو دھرم نرپیش کہا جاتا ہے اتھرم وید کو اگلا پریشن ہے کہ کلاؤں بگیان کا وڑن کس بید میں ہے یعنی بگیان کا وڑن اور کلائیں جو ہیں سنسکرتک جو کلائیں ان کا ورنر کس میں ہے تو اتھر وید میں ہے آپ کو یہ یاد رکھنا آخری وید چوتھا جو وید ہے اگلا پریشن ہے پرارمبک بید کی سمیں عبدی کیا مانی جاتی ہے جس میں ادھکانش رگ بید کی رچنا کی گئی ہے یعنی پرارمبک عبدی کیا ہے سمیں سیما کیا ہے جس میں ادھکانش رگ بید کی رچنا کی گئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پندھرہ سو ایسا پورو سے ایک ہزار ایسا پورو تک اگلا پریشن ہے پورو بیدانت کی سمیں عبدی کیا ہے جس میں شیس بیدوں کی رچنا کی گئی ہے تو ایک ہزار ایسا پورو سے چھے سو ایسا پورو کی ہے یہ عبدی یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پریشن ہے کہ بیدک سکچا میں سکچا کے کتنے سنسطان تھے سنسطان مطلب ایجوکیشن جہاں سے پرابت کی جاتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں سیدھی بھاسا میں کہہ سکتے ہیں اسکول کتنے تھے تو آپ کو یاد رہے تین پرکار کے سنسطان تھے سب سے پہلے گروپ کل ہوتے تھے پریشد ہوتی تھی اور سمیلن کے ان تین جگہ پہ سکشا دی جاتی تھی اگلا پریشن ہے کہ پراشین سکشا بیوستہ میں چھاتروں کو پہلا اور دوسرا پارٹ کونسا پڑھایا جاتا تھا پرارمبی جو سکشا والک کی ہوتی تھی اس میں پہلا اور دوسرا لیسن کونسا ہوتا تھا تو پہلا اور دوسرا یاد رہی ہے پہلا پارٹ سندھیا ہوتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ گائتری منطل سے یاد کر آیا جاتا تھا بعد میں اس کے بعد میں ہے بیدک کال کی سکشا میں بارہ ورسی پارٹھ کرم سکشا کو کس نام سے جانا جاتا تھا ایسے پارٹھ کرم سکشا چھاتے تو اس کو جانا جاتا تھا پورا کے نام سے پورا کے نام سے اس سکشا کو جانا جاتا تھا یہاں پر غلط لکھ دیا ہے اس کے بعد میں پورا کی سکشہ پرابط کرنے کے بعد چھاتروں کو کونسی ڈگری دی جاتی تھی یعنی جو شروعاتی جو بارہ سال تک سکشہ ہوتی پارٹھے کرم کی اس کے بعد کونسی ڈگری ملتی تھی پراشن سکشہ میں تو اس ناتک کی ڈگری دی جاتی تھی بارہ سال بعد اگلا پرشن ہے کہ چوبیس برسی ہے یعنی چوبیس برس تک جو چلتا تھا چوبیس برسی ہے پارٹھے کرم پورا کرتے سمیں یعنی کمپلیٹ کرتے سمیں کنہی دو بیدوں کا ادھین کیا جاتا تھا اس ادھین کرتا کو کیا کہا جاتا تھا چوبیس برسی ہے تک یہ پارٹھے کرم چلتا تھا اور اس میں جو ادھین کرتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا اس میں یہ کیا کرتا تھا کنہی بھی دو بیدوں کا جو ہے سکشہ حاصل کرتا تھا اس کو یاد کرتا تھا تو یہ سے کہا جاتا تھا یہ یہاں سے آپ کو یاد رکھئے گا ساری ڈگری یاد رکھنی ہے کتنے ورش کی کون سی سکشا تھی اگلا پریشن ہے کہ پراشین سکشا بیوستہ میں عدت کس چھاتر کو کہا جاتا تھا تو عدت یہ سب سے بڑا ہوتا تھا یہ 48 برشی پاٹھے کرم پڑھتا تھا 48 برشی پاٹھے کرم اس کا ہوتا تھا اور یہ چاروں ویدوں کا ادھین کرتا تھا اس کو عدت کہا جاتا تھا اگلا پریشن یہ ہے کہ پراشین سکشا کا مکھ ادھے شی کیا تھا بہت آسان سوال ہے چھاتروں کو چریتروان بنانا مکھ ادھے شی پراشین سکشا یا پھر ویدک سکشا کی جو ہے ادھے شی تھا اگلا پریشن ہے کہ ویدک سکشا میں کتنے ریڈ کا صدھانت بتایا گیا یعنی ریڈ جو ہے آپ کتنے ریڈوں کے ادھاریو کے ہیں بیکتی تو یہ بہت تھا تین پرکار کے ریڈ بتایا گیا دیو ریڈ بتایا تھا اور اس ریڈ بتایا گیا تھا اس کے بعد میں جو ہے پرات ریڈ بتایا گیا ہے اگلا پریشن یہ ہے بتس یان کی رچنا کام سوطر میں چونسٹ کلاؤں کا علیک ہے اس کے علاوہ پراشین کس رچنا میں چونسٹ کلاؤں کا علیک ملتا ہے تو جو بتس یان جو ہیں ان کی جو رچنا ہے کام سوطر اس میں چونسٹ کلاؤں کا علیک ہے اس کے علاوہ کس میں ہے تو یہ ہے قدام وری میں قدام وری جو رچنا ہے اس میں بھی چونسٹ کلاؤں کا بیان کیا گیا ہے جو ہے بیکھان کیا گیا ہے اس کے بعد میں مہلاؤں کے لئے کلاؤں کی سکشا یعنی جو کام سوطر میں بتائی گئی ہیں جس میں کلائیں مہلائیں سیکھیں گی سکشا جس میں گرہ سکشا شامل ہے آنیوار تھی یہاں پرماڑ کس پستک میں ملتا ہے تو کام ستر میں ملتا ہے کام ستر میں جو 64 کلائیں بتائی گئی ہیں وہ مہلاؤں کے لیے سیکھنا آنیوار رہے جس میں کھانا بنانا ہے صفائی کرنا ہے گھر کی یہ ساری اس میں کلائیں شامل ہیں نرط کرنا ہے یہ تمام طرح کی کلائیں جو ہیں جو پاریوارک عورتیں سویٹر بننا ہے کپڑے سلنا ہے اس طرح کی کلائیں اگلا پریشن ہے کہ پراشین سکشہ بیوستہ میں دوئج کسے کہا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا یہ چھاتر ہوتا تھا اور چھاتر کو کب یہ دوئج کہا جاتا تھا جب یہ گروہ کل میں جا کر کے گروہ کے سمکش گروہ کل میں سکشہ پرابط کرنا شروع کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اس کا دوبارہ جنم ہوا ہے تو اسی لئے دوئج کہا جاتا تھا اگلا پریشن ہے کہ پراشین بیدک سکشہ میں کتنے پرکار کے سکشک تھے تو کتنے پرکار کے سکشک تھے چھے پرکار کے سکشک ہوتے تھے پرچین سکشا یا ویدک سکشا میں اب یہ دیکھئے کہ ویدک سکشا میں چھے پرکار کے سکشکوں کا نام کرم بد بتائیے تو چھے کے چھے جو سکشک ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھ لیجیے سب سے پہلے آچار جو دھارمک سکشائیں وغیرہ دیا کرتا تھا اس کے بعد میں اوپاد دھائے یہ ایسا ویکتی سکشا تھا جو بیفسائے سے سمبندی تو جانکاریاں دیتا تھا کلا کی یہ دھرنیتی کی اس میں یہ سکشک کون ہوتا تھا یہ پوچھ بھی لیتے ہیں کون سا سکشک کہہ کی سکشا دیتا تھا تو آچار دھارمک سکشا دیتا تھا اوپاد دھائے کہہ کی سکشا دیتا تھا اوپاد دھائے جو ہے کلا ہے رڈنیتی ہے بیفسائے ہے اس طرح کی جو سکشائیں ہیں وہ کون اوپاد دھائے دیتے تھے اس کے بعد میں چرک جو ہوتا تھا یہ سکشائیں یہ جو بیدیسی آتری آتے تھے سکشہ پرابط کرنے کے لئے یہ ان کو دیتا تھا گروہ کس کو سکشہ دیتا تھا گروہ کا تو مطلب سمجھ لیے جو برطمان سکشہ بیوستہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے لے کے اپنا پالن پوشن پورا ہو جائے اور اس کے بدلے میں جو سکشہ دیتا تھا وہ کام تھا گروہ کا اس کے بعد میں یہ جو ہے یہ جن ساتھی کا یہ جو گروہ ہوتے تھے یہ پروچن دیا کرتے تھے یہ موٹیویشنل سپیکر آپ کہہ سکتے ہو جو موٹیویٹ کرنے کے لئے ہوتے تھے پروچن دیتے تھے سنتائبین کے پاس لوگ چل چل کر آتے تھے ہزاروں کی سنگیا میں اور سکھا جو ہوتا تھا یہ نردیشن کرتے تھے نرت بغیرہ کا کلا جو ہوتی تھی اس کا سکشہ دینے والے کو سکھا کہا جاتا تھا امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا اور میری کوئی غلطی ہو تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا پریشن نمبر ستائی دیکھئے کہ بودھ بچوں کے لئے پرثم مٹ کس بشو بدھیالے میں بنایا گیا تھا تو بودھ بچوں کے لئے پرثم جو مٹ بنایا گیا تھا یہ نالندہ بشو بدھیالے جو بھارت کا سب سے پرچن بشو بدھیالے مانا جاتا ہے جو قریب تین ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا اس کے بعد میں نالندہ بشو بدھیالے کی استحاپنا کس راجہ نے کی تھی تو اس کی استحاپنا کی تھی راجہ راجہ کمار گپت نے چار سو پندرہ عیسوی سے چار سو پچپن عیسوی میں مطلب یہ بندہ تھا راجہ بنا تھا راجہ کمار گپت اس کے بعد میں کس بنش کے راجہ کے سلالیکھوں کے انصار نالندہ وشویدیالے کا نام امبودھارا ولہی بھی کہا گیا ہے امبودھارا ولہی جو ہے یہ نام نالندہ وشویدیالے کا دوسرا نام کیا یہ پوچھ بڑھتے ہیں تو یہ نام کہاں ملا ہے تو یہ جو تھے سلالیکھ سے ملا ہے اور یہ سلالیکھ کس راجہ کے تھے تو یہ راجہوں کا نام تھا یہ دیکھئے اتت موکھرونش کے راجہ ان کے سلالیکھوں سے ملا ہے یہ دوسرا نام اگلا پریسن ہے کہ کس وشویدیالے میں پتھر اور کانس میں چھبیوں کا نرمار کرایا گیا تھا چھبی جو بنائی گئی تھی چترکاریوں بغیرہ تو پتھر اور کانس سے پریوک کیا گیا تھا کس میں نالندہ وشویدیالے میں پریوک کیا گیا تھا پرشن نمبر 31 ہے کہ نالندہ وشیو بدیالے میں پچھاسی سو آٹھ ہجار پانچ سو چھاتر تھے اتا ان میں سچھکوں کی سنکھیا کتنی تھی تو آپ کا جواب ہوگا 1510 1510 کہہ سکتے ہیں سچھک تھے پرشن نمبر 32 ہے نالندہ وشیو بدیالے کس جگہ پہ استعت تھے تو بیہار میں یہ مغد میں استعت تھا مغد کا نام پٹنا ہو چکا ہے پیٹلی پتر پھر پٹنا عظیم آباد بغیرہ اس کے نام رہے اس کے بعد میں پرشن ہے بودھ دھرم کا کونسا سمپردائے نالندہ وشیو بدیالے میں کیندر تھا تو بودھ دھرم کے دو سمپردائے ہیں مہیان اور ہینیان جو سمپردائے ہیں تو ان میں سے جو مہیان سمپردائے ہیں یہ کیندر تھا ان کا مہیان والوں کا کون نالندہ وشیو بدیالے اور گوتم بودھ کا سمپردائے ہینیان کا کونسا وشیو بدیالے کیندر بن گیا تھا تو یہ ہے ولوی وشیو ودیالہ یہ بھی یاد رکھئے گا تو ماہیان کا کونسا ہے تو وہ ہے نالندہ ہینیان کا کونسا ہے تو وہ ولوی اگلا پریشن ہے کہ آنندہ لکھ دیا گیا ہے یہاں پہ ٹائپر نے گلت کیا نالندہ وشیو ودیالہ کو بارہ سو دو میں بارہ سو دو میں کس نے جلا دیا تھا تو بارہ سو دو میں کون بختیار کھل جی نے اس کو جلا کر برباد کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو جلانے میں کام علاؤ دن کھل جی نے بھی کیا ہے نالندہ وشیو ودیالہ کی بہن کس وشیو ودیالہ کو کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے بکرم شلہ جو وشیو ودیالہ اس کو نالندہ وشیو ودیالے کی بہن کہا جاتا ہے اگلا پریشن ہے کہ پشپگری وشیو ودیالہ کی سراج میں اسططح ہے تو پشپگری کلنگ ویجی کس نے کیتی عصوں نے اور کلنگ جو ہے اس کا برطمان نام اڑیسا ہے اور یہیں یہ پشپ گری وشو ودیالے اسطاپیت ہے دیکھنے والا ہے موقع ملے تو دیکھنے جائیے بہت اچھا جگہ ہے گھومنے کے لئے اب تو خیر گھومنے کے لئے ہی یہ بچا ہے پشپ گری وشو ودیالے کو کس شاسک نے اسطاپیت کروایا تھا تو اشوک نے کریا تھا کلنگ سے آپ یاد رکھیے گا کلنگ ویجے بھی اشوک نے کی تھی اور آخر میں دو پریشن ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ پشپ گری وشو ودیالے کی سیما کن پہاڑیوں کو چھوٹی ہے کتنی پہاڑیوں کو چھوٹی ہے تو یہ تین پہاڑیوں کو چھوٹی ہے اور یہ پہاڑیاں کون کون سے ہیں پشپ گری وشو ودیالے کی سیما کن پہاڑیوں کو چھوٹی ہے تین پہاڑیوں کو چھوٹی ہے تو تینوں کے نام یاد رکھیے یہ ہے للت گری پھر رتن گری اور پھر ادھے گری تو اس طرح سے میں نے چالیس پراشین سکشہ ویوستہ پر کوشن رکھے یا بھارتی سنسکرتی جو بہت تھی اس سے سمبندت پرشن تھے کہہ سکتے ہیں آپ کسی کمپیڈیشن کی تیاری کرے تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ان سے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں میری کوئی گلتی اس میں رہی ہو تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت بہت دھنیواد ادا کروں گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا دھنیواد